میں تمام بھائیوں اور بہنوں کی توجہ چاہوں گا ایک پیجٹ کے لئے ہم اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے آج کی مجلس کا آگاست کرتے ہیں آپ کو پتائے گی یہ ہنکھا جوے کسی فردیوائد کی ملکیت نہیں ہے تمام بھوک جریان کو موجود ہیں سب کے سب نہ صرف اس میں شوقہ ہے بانکہ وہ اس قطعے کے ملکی میں شرک شما کے جاتے ہیں تو میں پیشتر اس کے دیگر اعلانات کروں آپ سب کی خدمت میں تمام بھائیوں اور بہنوں کو یہ بتانے چاہتا ہوں کہ ہمارے ایک بڑے دہینہ اور بہت پیارے ساتھی ندیم خان وہ بزرشتہ حفظتیں انتقاط کر رہے ہیں تو پرسان کی نماز جنازت تھی تو میں چاہوں گا کہ آپ سب حضرت جو ان کو جانتے ہیں اور جو نہیں بھی جانتے ہیں ان کے لئے دعائے پاتھے پڑھیں اور جو لوگ دعائے پاتھے نہ پڑھنا چاہیں وہ بہت دیر کے لئے کاموشی رکھتے آتا ہے ان کے لئے دعائے چاہتے ہیں یہاں پہ آپ سب نے سنا ہو گا بھی بڑی مشہور یہاں پہ اسوشیشن ہے کارڈ یونیورسٹی اف کارچی ایلنائی اسوشیشن تو ندیم خان جو تھے وہ اس کے بانی مبانی تھے اور ایکٹھلی یونیورسٹی اف کارچی ایلنائی جو تھی وہ انہی کے کرنے کی وجہ سے اور ان کی فکر سے وہ مارچہ وجود میں آئی تھی تو ویسے بھی یہاں پہ جب ڈشک کا رواج نہیں چلا تھا اور ابھی ٹیکنولوجی سے ڈرپ نہیں نہیں تھی دیسی پروگرم جو تھے وہ دو یتین یہاں پہ وہ اکھتے تھے اور ان میں سے ایک بڑا اچھا اور بڑا ساپ سلٹا پروگرم تھا آواز کے نام سے آواز جو تھے وہ آواز کا پروگرم جو تھا وہ نظیم خانہ اور ان کی اعلیٰ مہتمہ یونسر خان کو مل کے کیل کرتے تھے تو اس طرح سے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ان کی سوسائٹی میں معاشرہ میں جو ہیں وہ خدمات تھی جو انہیں قریبی طور سے جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ نظیم خان نے کتنی معاشرہ سے ایکٹیو لائف کنزاری تھی تو ہم ان کے لئے دعا فاتح پڑھتے ہیں اور اس کے بعد دیڑے وقتیں آج کی محفر کا آغاز کریں گے انشاءاللہ آج کا یہ جو جداس ہے اس کے صدارت کے لئے میں دعوت ہوں گا آپ نے ملکم ضرور جناب خاضی نہیں مولا ساتھ آپ تشریف آئیے آپ تشریف صدارت آپ کی ممتظر ہے اور ساتھ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہم کے آئے ابباب کی ایک روح دوان اور جن کی اور بھی بہت ساری نمائیں چیزیں ہیں سب سے پہلی تو یہ ہے کہ میں انہیں شہدادہ حضو عضو عضو کہتا ہوں میں نام کا شہدادہ ہوں وہ حضو عضو عضو کی شہدادہ ہیں اور دیوانِ غالب جہے اس کے بناس جاتے ہیں ہمارے ہرکائے اببابِ ذوق شمالی امریکہ کے وہ منتظمِ عالی بھی ہیں جناب حضرت فضل عباس آکے تو نظامت فرمائیے بہت بہت شکریہ شہدادہ مطلزم صاحب اور کائنڈ ورڈس اور کہتے ہیں کہ پتہ نہیں آپ لوگوں نے مس کیا نہیں کیا لیکن میں کچھ کوششٹار تین ساڑھے تین ہفتے کے لیے بس میں پاس دیں گیا ہوا تھا تو مارچ کے ہز تلوکے میں کینگیٹی میں پر شرکت اس ویسے بہت سارا جن لوگوں نے ایکڈا بیٹھا ہے اس سے پہلے تو تو ہمارے ساتھ ایکڈیٹریچر کے آئیکن اس کے پہلے بہتے ہیں اور اس کے ساتھ جناب جن لوگ ساہ بہتے ہیں تو میں میرے پہلے بہتے ہیں ساہب سے شکر کرتا ہوں تشکریف لائے اور اس کا پہلا پار تو آپ کی خدمت میں یہ میرا آدھا سلام اور آپ نے پچھلے فروری اور مارچ کا ایک مہینہ تھا بہار مختلف صورتوں میں بہار آ آج بھی ہوا اور اس کو سیلیفریٹ بھی کیا ریا ہولی اور بسند اور اسٹر یہ سب جو ہیں رینوال یا تشدید کے مختلف تشدید ہیں تو پہلے تو میں آپ کے سامنے ایک بڑی دلچسپ جو نظم ہے بہاری سے اس کا تعلق ہے کیونکہ بہار اور بسند میں پتن بازی پنجاب میں بھی جاتی ہے اور سارے اندوستان پاکستانی میں لیکن اس طور سے یوپی اور پنجاب کی پتن بازی جو بہت مشہور ہیں اور اسی حوالے سے مرکا حالق نے جو مرکا حالق میں آج بھی ساؤنڈ بڑا ہوتا ہے کہ حالق صاحب اپنا دانا شروع کریں گے تو اپنا دانے چلے گے یا مرکا ان کے فراق میں شاید تو دلچسپ بات یہ ہے کہ غالق نے سب سے پہلے جو اپنی نظم لکھی اس وقت ان کی اون سات اور آٹھ سال کے درمیان تھی اندازہ لگایا ایک بالکل کفلے مکتب پہلی شری پہلی شری آبشت اور دلچسپ اندازہ لگایا پہلی اپنی نظم 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 چید شورل اپنی نظم روشت اپنی نظم پنی نظم نظم براباد نظم اپنی نظم جمع اپنی نظم کاز اور آگرے میں پتن بازی کا جو فیسٹیبل ہے اس کو نرچلا کریں اور اس کا علم سے نظیم کے دکھرے اس کا پہلا بند میں آپ کے سامنے پیش کروں گا آگرے میں پتن کا میلا یہاں جن دینوں میں ہوتا ہے آنا پتن کا ہرے ہر مقامیں بنانا پتن کا ہوتا ہے کسرتوں سے ملایا پتن کا کرتا ہے شاہ دل کو پرانا پتن کا کرتا ہے شاہ دل کو پرانا پتن کا کیا کیا کبھو میں شور مچانا پتن کا اور بسند کے دالوں سے نظیم نے کھتا ہی بہت مشہور نظم ہے اس کا پہلا بند جب پھول کا سرسو کے ہوا آگے کھلنٹا جب پھول کا سرسو کے ہوا آگے کھلنٹا اور عیش کی نظروں سے نگاہوں کا دلنٹا ہم نے بھی دل اپنے کے تائیں کر کے نچنٹا اور ہم نے بھی ہم نے بھی دل اپنے تائیں کر کے نچنٹا اور ہس کے کہاں یار سے اے لکر خوانتا یہ نظیر مکمر درمی الفاظ نئے نئے آخری کسر پھول ہے الفاظ نئے نئے الفاظ کوائن کرنے کی موالت کی اپنا من سے پہلے چعفر زٹنلی وہ بھی اس معامل میں بہت استاد نئے نئے الفاظ فان کرنے لکر خوانتا آپ کو بھی سی بھی دکھنے میں موبلے گا اور یہ جو ہے کس نے آلم فائد کیلئی وہ نے نکر بھانتا ہے سمجھے کس نے آلم فائد میں سے کچھ اکشاہ نہ سکتے ہو تو اس شیر میں کچھ کچھ انٹرپور کے تعلق سے دکھر جو کہ جو رائد کچھ رائد ہوئے اور اگر اگر رائد نہیں ہوئے تو اس میں جو ہے آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کو اس کا آخری شیر کو دکھرا لوں ہم نے دل اپنے کی تنہی کرتے نچانتا اور غص کے کہا یار سے اے لکڑ گوانتا سب کی تو پسندے ہیں پیاروں کا پسندہ بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں ایک ایسا کوئی شاید نہ ہوا تھا کچھ لوگ دلال میں نظیر کوئی دو یا تین جو صحیحان میں نچرل شاید اور صحیحان میں کون بھی شاید کو نظیر کرتا ہے تو خالق کی مسنوی کی شکل میں تو آپ انتظار یہ ساتھ آٹھ ورس اور آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ اس ورن میں بھی خالق کی کریٹنی کی باتھا آگا اور یہ مسنوی فورمیٹ میں مسنوی اس میں تینکے نیریڈیف کو مسنوی کئی اس پہ رکھی جاتے تفسیر بلدانے کی ضرورت میں یہ ترقی بند ہے انہوں نے بات نہیں سکتا ہے ایک دن مسلے پتن کے کاغذی ایک دن مسلے پتن کے کاغذی لے کے دن سررشتہ آزادگی خود پا خود کچھ ہم سے پنجانے لگا تو یہ دل کہہ رہا ہے مغالب کا دن مغالب یہ بات کر رہا ہے ایک دن مسلے پتن کے کاغذی لے کے دن سرشتہ آزادگی خود پا خود کچھ ہم سے پنجانے لگا اس قدر بگڑا کہ سر کھانے لگا میں کہا اے دل ہوائے دل مران بس یہ تیرے ہفت میں کہتی ہے زبان پیچ میں ان کے انہیں آنا زینہ اس کے پتن دمینا پیچ میں ان کے انہیں آنا زینہ یہ نگیں دیں گے کسی کے یارے بار دورے فڈڈے پرنا کر ان کے نظر کھینچ لیتے ہیں یہ دورے ڈال کر ہوا 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 اب تو مل جائے تیری ان سے سانٹھ اب تو مل جائے تیری ان سے سانٹھ لیکن آخر کو پڑے گی ایسی کانڈ سخت مشکل ہوگا سجانا تجھے خیر ہے دل ان سے اُجھانا تجھے یہ جو محفل میں بڑھاتے ہیں تجھے خود مت اس پر اُڑاتے ہیں تجھے ایک دن تجھ کو نڑا دیں گے کہیں مفت میں ناہب کنا دیں گے دل نے سن کر تاپ کر کھا اے چھتا بودے میں جا کر دیا کٹ کر جواب اچھا یہ آخری شیخ فارسی کا ہے اور اس کے بارے میں آپ کو بکاتا ہوں رشتہی دردگردنم افگردوس رشتہی دردگردنم افگردوس می بڑھات خاتر خواہ اچھا تو میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ ایک کم ہوئی میں خالق جو ہیں 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 خالق کی کتنی ماسٹر پیس ایک مسلمی لکھنا پتن کے اوپر تو یہ جو آخر شیر ہے پارسی میں اس پہ روہر کابلی ریسرچ کی اور بڑی مشکل سے جمیر الدین آلی صاحب نے لکھا ہے کہ جمیر الدین آلی صاحب نے لکھا ہے جمیر الدین آلی صاحب نے لکھا ہے جمیر الدین آلی صاحب نے لکھا ہے اور فریورس آزاد شاعری کے بانین ہے پھوٹن بہت بڑے شاعر تھے اور کئی ملکانوں کے خان میں وہ خیص سے بڑے شاعر یہ اور بات ہے کہ ان کا وہ ایڈیم تھا وہ سخت مشکل تھا اور اس کی اپنی دیارت ہے جبکہ ریسر نے مغصر کے ستائل میں شاعری کی تو وہ باہ میں بہت بکتا ہے اللہ فرم جو نون دین راشد کے خیال میں یہ کیونکہ وہ خارسی کے بہت بڑے اس حالتے ہیں انہوں نے کہا رہا کی برائے نے مصنمی کا بہت اور مطالب کیا مصنمی کا اور اس مصنمی میں مجھے یہ شیخ اچھا کالیب سے پہلے اس پہلے کہ شیخ ہوں اندوستانی خارسی کے بہت بہت بڑے شاہر پہلے جن کا تاؤرک کشمیر سے تھا مردہ نہیں کشمیر انہوں نے اس شیخ کو اسمار کیا اور میں آپ کو سناتا ہوں اندوی دیدم کو یہ لئے نہیں کاشوگو ہے اندوی دیدم کیم مستگیش گھول کرتا ہے گھفت وشت زند جس دیوں جس تجھو گئر چیز بھو اور جوابن گھفت آن زبناردار کمیس تر دستم کنانے کے یا سر رشتی take task جر�ت طردوس بھرد Helsing کھا تر خاندرولت و جا ایک 셨�acı víت و آن اس کی ت trebleک تو اس کے ہاتھ سے لوگی ہندوستانی ہوگی۔ تو میں نے ایک ہندو کو دیکھا جو عشق ہے دیوانہ و دوری۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ دیوانہ وار کو پھلتا ہے کہ اس سے کیا ہسے دیکھا۔ تو اس نے جواب میں کہا جواب میں اس ہنار دار دکھا کہ میرے ہاتھ میں میرے دل کا کی اینان ہم نہیں کیونکہ میرا جو معشوق ہے اس نے میری گردن میں ایک پرشتہ جو ہے بھاگے ہو گئے میں ایک بھاگا ڈال دیا ہے اور وہ جہاں اس کا جی چاہتا ہے مجھے یہ چاہتے ہیں۔ تو اس کو خالب نے پتن کی حوالے سے سمویا ہے۔ رشتہی درکر درم مفتن دردوس تو ایک طرح سے پتن کہہ رہی ہے اور خالب جو ہے پتن کو اولانے والے تو پتن کہہ رہی ہے کہ رشتہی درکر درم مفتن دردوس میری گردن میں رشتہ اور پتن کا چاہتا ہے اور می بڑک درجہ مفتن ہے۔ تو جہاں اس کا جی چاہتا ہے مجھے بڑاتا ہے جی چاہتا ہے جی دیتا ہے کیا جاہاں یہ جو ہے غالب کا دماغ اور پہلی ان کی مشکیری کامش کرتا ہے۔ اور اس کو کافی موقع ہے۔ یہ غالب نے اس کو شامل کیا اور یہ غالب کو اس نے غالب کے ایک شاگر کے گزر ان کے چکرہ اپنایا دیتا ہے۔ تو وہ کے پاس تھی یہ نظم انہوں نے غالب کے شدمت میں یہ نظم پیشتا ہے۔ تو غالب پر ایک خوش ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے خوازنی کی شائری کو تعلق سے جو میں نے عرامات کیا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کڑی میں آپ کے سامنے دیش کروں۔ اور انشاءاللہ اگری بار اس کی آخری اور تیسری کروں۔ تو اس میں میں پہلے تو آپ کو جو قدس ننس تو غاؤ راہباوں کی شائری جو میں نے اچھکی بار اس میں جوانی پہ لکھا ہوا ہوا ہے۔ اور اس قدس جائے اپنے چھوڑی سے ایک خوالی جبان میں ایک بہت راہبا کی دکھی چھوڑی سے رہن ہے جو میں آپ کو سامنے ہی ٹھوڑ پہ لکھا ہیں فرسنا چھوڑی سے ڈیانٹ سے پڑھ کھنٹ ہے دیکھ پہ پشکون لیے بہت ہمارے جو باپی ضبوریار جسمائے ضبوریار ہو ان کو ایک طرح سے سوسائیٹی اپنی ذمہ میں دیکھیں اور اس طرح آپ اپنی جسمانی رجال سے بے خبر ہوگی اور ساتھی جو آرکاری خواہشات ہیں کم سے کم ان کو اپنی اپنا خیان کیا ہے دوسری طرح مناسی دیکشان تلاش میں آوا رہا ہو سر کرتا اس کا اپنی طریقہ ہے دھما جو سنسکرٹ میں دھما ہے اور پالی میں دھما ہے دیکشان تلاش میں آوا رہا ہو سر کرتا بھوک اور ساتھوں سے کمزور اور نیتھا ہوگا کاف کی لرس کی تاموں سے لکڑی جسارے چندیس ترکوڑ میں زمین پر ناتوانی جسم کی ناتوانی اس کی دعچاری اور مجھونیاں دیکھ کر میرا ذرن میرا دماغ آزاد ہوگا چھوٹکارا مل گیا اسے مکت ہو گیا اسے مچار نہیں اور میں اور آپ سے اسی سنسرے کو جاری رکھتے ہیں بھرواتی کی شاید ہم کم ایسری سطح قبر مسئل کی نظم کی نہیں راکھتے اور اب ہم ایک جسٹ لگاتے ہیں ایسری سطح قبر 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 لیکن ڈیلہ سے تین سدی قبل لیو میندوستان میں کئی خواتین شائرہ کسیوں میں سے تین بہت مشہور ہیں اور یہ ٹرائیڈ سکل مشہور ہوا یہ تینوں اپنے آپ کو جو تی اٹی ہے جو دیوی ہے یا دیوٹا ہے دیوٹا ہی اپنے آپ کو دلہنے ماں اور انہوں نے شادین ہے بلکل اسی طرح ہم دیرہ باعتنے رکھو کہ دیرہ کی شادی ہو چکے کیونکہ دیرہ جس خاندان کو پڑی بڑی دیرہ کی والدہ کی کرشن بھکتی اور بچپن ہی سے دیرہ جو ہے اس ماہول نے پڑی بڑی تو انہوں نے کانشیس میں دیرہ کی اپنے آپ کو کرشن جی کی دلہن ماں یہاں بات ہے کہ شادی کردی گئی نہ سکر شادی کردی گئی بلکل دیرہ باعتنے شادی جو ہے جو رانہ کی بیٹے سے ہو چکے جو راجپور سلطران کا جو تو اس کے ساتھ میران کی شادی ہے تو میران کی جو میران کی ساس کی پڑیشن ہے اور ہمیشہ میران کی ساس جو ہے میران کی درپہ ہے یہ آخرتان جب شہزادے کا اندخال ہو پاک سب کو جاتے باور میں جو رہائی میں نانا سانا کو اس رہائی میں شہزادہ کا ہو میران کی اس کو رہنے میں جو تو اس کے ساتھ میں اس حساب سے میران کو ساتھی ہو جانا چاہیے لیکن میران ساتھی نہیں ہوگا اور وہ سندہ رہت اس کے بات ہے کہ ان کو شاہر میں چھوڑنا ہو اور میران درویش کرکل کرشن ہم کرنکے کی دارتی اس طرح تو میں آپ کو یہ شاہرہ ان کا نام کا مہا دیم اککہ اور یہ کہہ اور یہ کہہ یہ اتنی ماں سے سندھ ملیا میں اس سندھر ساجل سے فریم کرتی ہوں جسے موت نہیں آگا نہ ہی اڑھا پا اور زریفی وہ کو لا مکان لا سندھر اس کا کوئی انجاب راستیتام نہیں نہ ہی کوئی نشان نہیں میں اس سے فریم کرتی ہوں میں اس حسین و جبید ملتم سے فریم کرتی ہوں کوئی سیما نہیں کوئی خیل نہیں کوئی تعلق نہیں کوئی قبیدہ کوئی سرزمین نہیں کوئی نشانیہ نے اس کا جمال اس کا حسن ان سب حدود سے پالا کر اس لیے شمال چمیڑی کے سمان سفید اور میرا خاون میرا لے جاؤ اور مہادابی میرا میرا میری خاتمان اس کی محبانی سے اور اس کی سب پرستی میں میں نے اپنے پڑھو سے پرشتہ جوڑ لیا میرا سنتیہای اسیو جمیر سوان اس کا بسیرہ برش سے ڈھکی پہارو کی پڑھوست چھوٹیا میرا چمپا چمیری دیسا سفید و برہو اور میں اسی کو اور صرف اسی کو اپنا شوہد اپنا خاون اور اپنے قسمت کا مالک بناو کی اور اس کی رنگ میں جس کے بارے میں ہم اقلی ہماری مندل کو انکل کریں گے رابیہ تورانی رابیہ بسری رابیہ عدویہ بھی بکنوں کو دو اپنی ایک نظر میں آپ کو سناوں اور میں صرف اس کا پہلا بند آپ کو سناتا ہوں سائیں سائیں مورے سائیں بس تو ہی مورے سائیں جیاؤں مجھے مجھے ہی تاہی کچھ اور نہ چاہی بس تو ہی مورے سائیں آپ کو سائیں سائیں بس ہے جیاؤں مجھے ہی مورے سائیں یہ ارس کرنا ہے کہ آپ ایسے باقی پر سبھی لوگ ڈاکٹر گوپی چند نارنی کے نام سے واقع ہے ہم ان کی ہشت پہن ہو شخصیت سے اور ان کی کام سے تو آل ہی میں ایک کتاب آئی ہے ڈاکٹر گوپی چند نارنی کی شخصیت پر نکھی ہو اور اس میں کئی لوگوں نے اپنی منگامی پر دیکھیں اس میں ایک اور نام جنسیہ آپ سب لوگ آپ کو کشور نارنی نے کشور نارنی نے کشور نارنی کی بارے میں جو مضموط اکھا ہے وہ مارے اکسرائی کے دیوت صاحب آپ کو سنا ہے ایک دوکس صاحب نے بھی آپ کو بتایا کہ یہ سمینار پچھلے سال مارس میں لگنوں میں ہوا تھا تو اس کا جو اکسد تھا کہ اپنی نارن کی جو کنٹیبیشنز ہیں ان کو حضرت کرنے کے لئے تو وہاں کافی جو لکھنے والے نکال اور جو لٹرلی فگر سے ہم ہو آئے انڈیا سے پاکستان سے تو اس کی وجہ سے یہ کتاب جو آئی ہے گوپرچند نارن ہشت پہلو میں کھا اور اس کو مرتب کیا ہے اکتھر بلوی میں تو اس سے واقف نہیں ہوں اگر آپ جانتے ہیں وہ اچھا تام کیا ہے تو اس میں جو مضمون میں نے دیکھے ہیں میرے پور یہ مضمون بہت اچھا لگا ہے یہ کشو ناہد کا لکھا ہوا ہے اور جیسے انہوں نے فرمایا کہ کشو ناہد کا نام تو سبی لوگ دانتے ہیں اور اس کا جو مان ہے وہ ہر قردو عدب کے مہاں دے آپ کو پتا ہے کہ لارڈ شیوہ کے کئی نام ہے تو ان میں ایک مہا دے گیا ہے اور جو سمبولیزم ہے یہاں ہمیں کہ Dr. Narek as a literary critic is almost destroying it's only through destruction you get something better something new تو تو میں یہ تین جاب صفیق کا حضور ہے اور اس سے پہلے میں ایک ارز کروں گا کہ میرے کو ادو بولے کے چانس زیادہ نہیں ملتے ہیں تو اس لئے اگر انسلیشن بیسے بھی پنجابی لوگوں کوٹو بولا آتا نہیں یہاں اور اگر ریکپس نہ ہو تو بلکل نہیں آتا تو میں پوری کوشش کروں گا اگر دلتی ہوگی تو اس کو crack کیجئے ایک ایک تو وہ لکھتی ہیں یہ کوئی تیس چاریس سال پہلے کی بات ہے انتظار حسین کے پہلے ناول بستی کی افتتاہی تقریب تھی تھی بھی پاکستان نیشنل سینٹر میں جس کی کہ میں ڈریکٹر تھی ڈاکٹر نارن اور ڈاکٹر شہریار ہندوستان سے آئے ہوئی تھے نیشنل سینٹر کے حال میں سانس لینے کی بنجائش نہیں تھی تقریب کے بعد دوسری تقریب اور بھی اہم تھی کہ سارے عدیب میرے گھر جمع تھے میری ترخواست پر اپال بانوں بھی آئی تھی یہ پہلا موقع تھا کہ انہوں نے بغیر سازوں کے غالب سے شروع کر کے فیض صاحب پر گانا ختم کیا یہ زمانہ بھٹو صاحب کی حرمت کا زمانہ تھا سختیاں نہیں تھی انتظام چونکہ بھرے ہاتھ تھا میں نے ان کے قیام کے دلان کا سارا شریور بنا دیا تھا جس پر نارن صاحب تو خوش تھے مگر شہر یار نے میری پبلک ریلیشنل کا ڈنکا بجا دیا کچھ عرصے بعد شنکر شاہر مشاعر میں دلی گئی تو نارن صاحب کا چلتا ہو حکم اور جلوہ دیکھا ہے ہر اخبار اردو سربیس ٹی وی والے ہر کوئی ان کا حکم مانتا تھا بلکہ شکر بدار بھی ہوتے تھے ایسے موقعیں فرام کرتے تھے کوئی بھی موقع تقریب یا گیٹ ٹوگیادر نارن صاحب اکیلے نہیں جاتے تھے منورما ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتی تھی اور ہیں پاکستان کے لکھنے والے میں انتظار حسین کے لکھنے میں تو رواں رہتے تھے مگر گفتگو اور وہ بھی گفتگو ڈاکٹر نارن کی طرح سن کر زلیخہ کی طرح اپنی امیریاں کارڈ ڈالتی تھے ان کا بھل بھل ہزار داستان کی طرف چہہتا انہیس نا کیسے سرے لیپوں کو پانی پانی کر دیتا تھا ہندوستان میں بھی باکر مہدی اور بارس علی جیسے نکتہ چین بھی ان کی تعریف کی منا نہیں رہا سکتے تھے ان کے پرانے دوستوں میں ریاض انبر اور جمیل الدین آلی کا شمار ہوتا تھا آلی صاحب کو اللہ سلامت رکھے ریاض انبر دلہ دے گیا ہے اور اب نیرہ اور انتظار صاحب کا ہر سال کسی بھی تقریب میں ڈلی جانا ہو ایک شام تو نارنگ صاحب کے ساتھ بزارنی ضروری تھی اور ہے جب تک ترنگ پڑھ رہا تھا تو گھر آباد آباد لکھتا تھا دابتیں گھٹر ہوتی تھی ترنگ کیا باہر گیا کہ کیس جنرل میں اقیلہ ہے اب دابتوں کا مرکز ایڈیا انٹرنیشنل سیٹر ہو گیا جس سمانے میں نارنگ صاحب ساہتی اکیڈمی کے سرگرام کر روگے ابن انشاء کا فکرہ سچ ہو گیا وہ کہتا تھا کہ لاہور کے سات میلے بشیور ہیں مگر کشور سات دن میں آٹھ میلے کے باتی ہیں نارنگ صاحب بھی اگری سمینار کبھی لیٹری فیسٹیبل کبھی بن القوامی کانفرنس کبھی پریم چاند منٹو اس میں چکتائی کی کہانی پر مہمی تھیئیٹر نصیروں کے انشاء پیش کرتے تھے اسی طرح ایک طرف ساہتی اکیڈمی کی سرگرمیاں اور مطبعات میں عظامہ ہوا اور دوسری طرف نارنگ صاحب کی تینکی کی کتب ہندوستان اور پاکستان دونوں ممالک میں بیک وقت شائر ہوتی اور مقبول ہوتی گئے لوگ پبلشنٹ ڈھونٹے ہیں نارنگ صاحب کو پبلشنٹ ڈھونٹے پھرتے تھے میں جب انیس سو بانوے میں بلاشیو اٹلی گئی جہاں نارنگ صاحب فیرہ لگا چکے تھے تو وہاں چھے ہفتوں میں اپنی سوان بڑی عورت کی کتھا میں نے مکمل کی مکمل کتاب کا ایک پرنٹ فوٹو تو نارنگ صاحب کو بیجا اور دوسرا میں نے سنگ میل کے مالک نیاز صاحب کو بجوایا نارنگ صاحب نے ایک ماہ کے اندر کتاب شائر کر دی اپنے نام کی وجہ سے یہ کتاب فورا پاکستان کی دکانوں پر دستیار ہونے لگی نیاز صاحب نے جب اس کتاب کی فروخت بڑھتی دیکھی خوصلہ کرتے ہوئے انہوں نے بھی کتاب شائر کر دی اب شور مچ کیا کہ نیاز صاحب نے تبدیلیہ کر کے کتاب شائر کی ہیں میری ہزاروں یقین دہانیوں کے باوجود لوگ ہندوستان اور پاکستان اڈیشن کا بقائدہ تقابل کرتے تھے ہندوستان میں ایک کتاب پہندی اڈیشن کی شائر ہوا ہزار کلاس کے باوجود نارنگ صاحب کو بھی وہ پاکستان پھر ملکے نہیں دیا نارنگ صاحب ہندوستان کی اکیلی شخصیت ہیں جنہیں امریکہ، لندن، کینیڈا ہر سال تین چار ریکچرز کے لیے بنا جاتا ہے اور کی کفتکو لپکتے ہوئے شولے اور چلتے ہوئے پاکستان کی طرح ہوتی ہے بلدل ہزار داستان کی طرح چہنتے ہیں وہ باتوں کے توتے مینا نہیں بناتے ہیں بلکہ علم کے ساتھ تجربے آگئی، شعور، لیاقت، صلاحیت اور محنت کو یوں مجتمع کرتے ہیں خود بھی علموں آگئی کا اطلاع کرتے ہیں کوئی دشمن ایرے گیرے کی طرح ان کے علمی تجور پر وار کرے تو وہ ایرے گیرے سے جواب نہیں دلاتے ہیں بلکہ خود تحقیق کے طرازوں میں توڑ کر بات کرتے ہیں ایسے تو ہوتی آئی ہے کہ اچھوں کو برا کہتے ہیں مگر ہندوستان میں ہر دور کی حکومت میں ان کی طبیعت کی حلیمی اور علم کی صلابت کی داد دی ہے حریفوں نے جب بھی انہیں اڑانے کی کوشش کی وہ خود مرکزِ غبار بڑھ گئے نارک صاحب عقابی نظروں سے سب کی خبر رکھتے ہیں اور دنیا میں چلے والی نئی تحریکات کا جائزہ لیتے رہے ہیں بکول نارک صاحب so there's a quotation here نئی فکر یا مابت جدیت 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 میں بہت سی باتیں وقت طلب ہیں ایسا اس لئے بھی ہے کہ جن لوگوں کی واقفیت سرسری ہے یا جو نئے خیالات سے بھڑکتے ہیں وہ اندر انتشار کھلاتے ہیں کبھی بڑی تبدیلی کے زمانے میں ایسے رویے یا بالوں میں دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن یہ بات اپنے جگہ سچ ہے جس طرح اپنے زمانے میں مارکس نے تاریخ کو بے مرکز کر دیا تھا فروائیڈ نے فرد کو بے مرکز کر دیا تھا اس طرح سوسیر نے زبان کو حسن نے فہم عامہ کو اور دریدہ نے معنی کی مرکزیت کو بھی رکھ کر دیا ہے جتیجاً پہلے سے چلے آ رہے ہیں بہت سے تصورات جن کو انسان ملے آنکھیں بند کر کے پھول کرنے تھا تھا اب چیلنج کی ضد میں آ رہے ہیں اسے اینڈ او پیٹیشن میں نے سارے مزارنی پڑھ دیئے سارے سینئر سکولرز کے حوالے آ گئے سارے سماجوں کی ہم آنگی اور دیر ہم آنگی کی مسائلیں دے گئیں نہیں ملا کوئی حوالہ تو عورت کا آگے بڑھیں تو نارنگ صاحب نے ہاتھ پکڑ تک کہا یہ پڑھو منگل کی رانوں اور بیدی کی ترہن کے بارے میں میں نے کیا عرض کیا ہے اسی طرح عورت بھی جو صدیوں تک مرد سماج کا دوسرا یعنی دہادر سمجھ جاتی تھی اب سماجی بسکوز کے قلب میں آگئی ہے نسوانیت کی تحریک پہلے کی ہے لیکن اسے زیادہ تقیت آگی لی ہے ایک اور مضبون میں نارنگ صاحب نسوانیت قلب کے حوالے سے لکھتے ہیں ادھر نئی تاریخیا نے نسوانیت اور مابد کلونیل تنقیب کے ساتھ مل کر عدد کے پہلے سے چلے آ رہے ہیں لیکن تسلیم شدہ بنیادی مضبون کے بارے میں بھی نئے سوار اٹھائے ہیں اور عورت کے حقوق تیز تیسری دنیا کے ملکوں کے عدد یا انگیزی عدد میں نو ازاد شدہ ممالک قیدیوں کی نمائندگی کی ضرورتی ہے تانیشی عدد تانیشی عدد تانیشی پیٹکن پیٹکن تانیشی عدد کا حوالہ یہاں پر ختم نہیں ہوتا ہے نارک صاحب جب کہتے ہیں کہ منٹو جنس نگار نہیں منٹو تو عورت کی روح کی قرام اور اس کے دکھ درد اور اس کی ممتہ کا فرقار نہیں ہے منٹو نے بار بار اس حقیقت پر ضرور دیا ہے کہ ہر عورت بیشیا نہیں ہوتی لیکن ہر بیشیا عورت ہوتی ہے منٹو کے بار منٹو کے بار گیزی کے فن کی اثراتی اور اساتیری جڑے جس میں انہوں نے گرہن اور ایک چادر ناریسی کا آرمانہ اور آرفانہ تنزیہ کرتے ہوئے لکھا ہے اس میں ایک گرہن تو چاند کا ہے دوسرا گرہن اس زمینی چاند کا ہے جسے حرف عام میں عورت کہتے ہیں اور جسے مرد اپنی خود گردزی اور حبس ناکے کی وجہ سے ہمیشہ گینانے کے درد کے رہتا ہے کہانی کی ہیروین پولی کا سترال سے راج کے دین باگ نکلے کا عمل گرہن سے چھوٹنے کی بسال ہے کہ عام چاند گرہن سے سماجی جبر کا گرہن کہیں زیادہ اٹل ہے پاکستان میں چند ایک کو چھوڑ کر زیادہ تر منحات مدرسانہ تنقید لکھتے ہیں مظفر علی سید کے بعد ڈاکٹر ناصر باز اہیر نے تخلیقی اور فلسفیانہ تنقید کی دور کو پکڑا رہے نارک صاحب میشہ فلسفیانہ اور تقلیقی تنقید کے ذریعے ایک نئی سمت کی جانب اشارہ کرتے ہیں ان کے قول شیر ہو یا فکشن اس میں معاملیت، تصبیریت، قیفیت سب لفظوں ہی کے ذریعے پیدا ہوتی ہے اور زبان کا تخلیقی استعمالی، شاعر کی اپد، فطری، جوہر اور جوش اور جواباد کی بنیادی قلیق پرام کرتا ہے نارک صاحب نے منٹو اور بیدی کی تصانیف نے تانیسیت کا حوالہ تو دیا مگر ملوشتہ چالیس پرس میں تانیسیت کو فرو جن پاکستان اور ہندوستان کی لکھنے والیوں میں نظر و نصر میں دیا ہے وہ ہماری مہند ہے نارک صاحب کی توجہ زیادتی تقلیق کی آنچ چاہتا ہے کہ اتفاتین لکھنے والی میں باعث اسلوک کے علاوہ بیانگر سکولز نے جیسے پیرایا بندہ ہے کہ نارک صاحب جیسا پشادر ہیں اور وسیع المطالعہ تقلیق کار کی اس جمعت توجہ کر سکتا ہے تو آخر میں ایک شیر ہے یہ سہل طلب کون سے فرحاد تلیکن یہ سہل طلب کون سے فرحاد تلیکن اب شہر میں اپنے کو اب شہر میں اپنے کوئی انسا بھی کہاں ہے نارک صاحب لکھنے یہ سہل طلب کون سے فرحاد تلیکن اب شہر میں اپنے کوئی انسا بھی کہاں ہے شکریہ سہل طلب کون سے فرحاد تلیکن پیر کنے شکریہ خوب صاحب وہ ملتا ہوتا 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 ہے ملتا ہوتا 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 ہے یہ ایسے افراد ہیں جنہوں نے امریکہ کے مشردی علاقوں کے بسے بسائے مستحقم معاشرے کو چھوڑ کر دودت اور نئے مواقع ہیں کہ جس تجوب میں اور مہم پسندی کے جذبے سے مغربی علاقوں کے طرف مہادر کی تو دوسرے الفاظ میں یہ بلکل سڑھے ایسے لوگ تھے جنہیں کانین کے پابندی تھے ان کے اپنے کانین تھے اور یہاں ان کی جد و جہد انسانی پابندیوں سے زیادہ قدر کی عوامل پر ملتوست ہیں تو بہرحال اس کے اندر جو کہانی ہے جتنا حصہ ہو چکا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہانی ہو کر میدان نام کی چھاؤنی میں اخلافی احیاء کی تحریک کے ذکر سے شروع ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے اخلافی احیاء ہر جگہ پتا جاتا ہے آج کل میں ہمارے ملت میں اس کا اخراف زورد ہے ایسے چیزوں کو بہتر کرنا ہم کہہ جانے ہیں تو اس کے نتیجے کے طور پر چھاؤنی والے اپنی بستی کے کو ناپسندیدہ اخلاف کے افراد سے چھوڑ کرنا نزول ہے چار اشخاص جلابتن کہہ جاتے ہیں جن میں کہ ایک مرد پیشا بڑ جواری ہے ایک مرد پر چھوڑ ہونے کا شباہ ہے دو عورتیں ہیں جن پر قلب میں مہمانوں کی دل بستگی کرنے کی ملازمت کے پردے میں طفقی کا ارزان ہے جلابتن دوسری بستی میں بنا رہنے کے لیے سفر کرتے ہیں اگر تک کر آدھے رستے میں کوہستانی والی کے غیر آباد خام برو کہاتے ہیں یہ سیرا مانکن کا سکتا ہے وہاں ایک مانگنی شدہ کم اوپڑ جوڑا بھی ان کے ساتھ پر جاتا ہے تو آپ شروع کریں اس طرح کہ وہاں چار اتنی یہ جو جلابتن جو وہاں کہے ہیں جواری ایک چھوڑ پسند کا آدمی ہے اگر وہ کے باس آدمی ہے دو عورتیں ہیں پر انزام نہیں کیئے سایمانوں میں وہ اوپڑ ڈرسٹس ہیں لیکن ان پر کیا جاتا ہے کہ یہ عورتن پر اور اور وہاں یہ مانگنی شدہ مانگنی شدہ کم اوپڑ جوڑا ان کے ساتھ پر جاتا ہے یہ سب لوگ اسی مقام پر پڑا کرتے ہیں پھر کہانی بیان کرتی ہے کہ کینپ میں ان کو لوگوں پر کیاٹس ہوتی ہے تو جو دیکھنے کی چیز ہے وہ یہ کہ مصنف نے ہر پڑ کی شخصیت کا مرکہ بڑی مہارت سے بنایا ہے اور ان بزاہیر گرے ہوئے کردار کے لوگوں کے آزا اخلاف ہم دردی عصاب اور انسانیل سے بھڑکوڑ جذبات کا مصنف کی تصویل کرتے ہیں تو میں 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 مانگنشتہ جوڑا ہے وہ اپنے ساتھ سامان جائے تھے تیکنی تو جو اپنے پاس سامان کھانے پیورا اور یہ سردی کا سمائنہ بہت سردی ہو رہی ہے اور بڑھت بائی ہوئی تو ایسا وہ ہوا کہ جو کھانے کا سمائنے کا سمائنے پر نو دن کے لیے تھا تو جب تیسلا دن شروع ہوا تو اسے نظر آئے کہ جنابتن لوگ اپنے پراک کے سکوٹے ہوئے زخیرے میں سے ناشتے کی چیزیں باہم باٹھتے کے لیے نکال دیتے کوہستانی موسم کی عجیب خاصیت ہے کہ سردی گرنے زمینوں کی آفت زدادہ زمین پر یوں گرنی پھیلاتی ہیں جیسے کہ پچھلی زیادتی زیادتیوں کی طرح کے لیے ہو لیکن اس وقت انہی قردوں کی روشتی سے یدی آشکارا ہوا کہ برد کی ایک کے اوپر ایک جمع ہوئی تہوں سے کوٹیا کے گرد برد کی تال بہت اوچھی ہو چکی کوٹیا ایک لا محدود سفید سمندر میں ساہر کی چھٹانوں سے بہت دور بہتی ہوئی اسی راستہ بھٹی ہوئی مایوس کشتی کی طرح تھی جس میں بے خانمہ مسافر چپک کر بیٹھے ہوئے تھے غیر معمولی طور پر شپاک خواہ میں نیر و دون باپے پوکر میدان کہ باوچی خانوں اور آتشتانوں کا دھواں پوچھا اٹھتا لوگ رہا تھے نہیں سفر کے لئے کہ یہاں یہ لوگ بھوکے ہیں آتشتانوں کا دھواں نکل رہا تھے یہاں لوگ سمدی سے قدر رہے ہیں تو جب شپتت بھوا نہیں یہ جو زیادہ عمر کی جو عورت ہے جب شپتت بھوا نے وہ دیکھا تو اس کی پتھر کی لاٹھ کیسی سخت ذات سے یہ ایک گوزمہ نکھا جس نے اسی دھوئے کا روح دیا یہ اس کی آخری پر گوئی تھی اور شاید اسی دی ہے اس میں عام امراض سے بلند ہونے کی کوشش شامل تھی بہر رہا اس اظہار سے اس کا غصے بھرا کرنے جا کرنے جا کرنے گوڑا اس لئے اس نے رانی سکنا رانی یہ جوان رڑکی ہے اسے کہا تم بھی باہر جاؤ اور ان پر لانت دے لو دیکھنا تو کوئی اچھا لے گا اس حق کے بعد سے اس نے اپنی زندی کا محصر بچی کی نلجوئی کو بنا گئے یہ جو مندی اس لئے جوڑا جایا تھا اس میں وہ رڑکی ہے کوئی تیرے چوڑا ساڑی اور وہ رانی اور وہ اور رانی پائینی کا ذکر بچی کی کہا کر دی گئے پائینی ایسی دنی نہیں تھی مگر ان دونوں کا تبازات اور دل کو تسخیم مخش کرنے والا تفسیہ یہ تھا کہ کمسنی کے بعد پائینی کو بہر شرفاز نکالنے کے عادت نہیں تھی اور نہیں اب تک اسے کوئی گرا کام آتا تھا جب رات دوبارہ دوروں سے گلتی رکھتی ہے کہ انہیں پہنشتی تو آٹھ کے شوروں کا ناچ ساتھ دیتے ہوئے شوروں کے ناچ ساتھ دیتے ہوئے اکورڈین کے نمے بھی چھوٹے اتھوٹے شروع میں اکورڈین کے ناچ ساتھ دیتے ہوئے اگر مستقل تکلیت میں رکھنے والی ناچ ساتھ دیتے ہوئے خلاڈ موسیتی پوری طرح نہیں مر سکتی تھی اس لئے پائینی میں ایک رات ایک نئی تفریق اس سخانی پتریس کی اس لئے یہ نیا تھا اب چوکے اوکھرس یہ جو جواری مرد ہے اور اس کی ساتھی خواتین کو اپنی جیتی جیتی سنانے کی کوئی خواہش نہیں تھی اس لئے یہ نیا مصوبہ ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا اگر بھولا نے اسے بچانیا بھولا وہ جوان گڑکا ہے شاید منی شدہ جو ہیں وہ بھولا اور پائینی بھولا نے اسے بچانیا انگلے شاید اوکھ نے یونانی داستان ایریئر کا جو ناجواب ترجمہ کیا تھا اس کا ایک نسخہ گھرتا پھراتا چند ماہ پہلے بھولا کے ہاتھ کر گیا بھولا بہتشی اس پر تیار ہو گیا کو اس داستان کے اہم واقعات بیان کرے گا کہانی کا خاکہ تو بڑی اچھی طرح اس کے ذہن میں تھا مگر اتباز اسے یعنی نہیں تھے اس لئے واقعات سینڈی بار میں رائج مقامی بولی میں بیان ہوئے یہ جو دوسرا شہر ہے جسی یہ دونوں مقام ہیں چنانکہ اس رائج کے بفیہ حصے میں ہومر کے تخلیق کردہ نیم انسان نیم خدا کردہ ایک دفعہ کھڑ زندہ ہو کر زمین پر گشت کرتے ہو زمین سے اوپر کی تضا میں ٹرائے کے دھوسیا بجماشوں اور یونان کے چالہ قریبوں میں لنگ ہوتی رہی اور وادی پھر کے چیڑ کے طرح اخیلس کا باق پیلیس کے بیٹے کا غیض یہ جو اس کا پیلیس کا جو ہیرو ہے اخیلس اکیلیس کی ذکت ہے اور اس کا باق پیلیس تو پیلیس کے بیٹے کا غیض دیکھ کر اور اگلیس کی ذکت ہے وہ خرس محسوس ہو کر کھاں نے سنتا رہا اس کو یہ تیری سوس رہا کہ ایش گیلس یا راک کی تیڑی والے شرمات میں یہ نام بولا نہیں اکیلیس کا بہت سارا ہمارت اور اکورڈیاں ان کی بدل سے جنابتوں نے ایک ہمتہ اور گزار دیا لیکن سوریت نے ایک دفعہ فرمت کا ساتھ چھوڑ دیا اور سرمیہ آسمان نے فرزمین پر برف پر سامل شروع کر دیا برف کا حساب روز بروز اپنے قریب آتا گیا یہاں تک کہ یہ حساب ایسے پیل خانے میں تبدیل ہو گیا جس کی گوز برف کی بنی ہوئی دیواز 20 اٹھونچی تھی علاوہ کو جلائے لکھنا بہت مشکل ہو گیا حالانکہ آنی سے بہت سے درخت گرے تھے مگر یہ سب بھٹھ کے دودھوں میں لفن ہو گئے تھے ایسی حالت میں بھی اس پڑاؤ میں کوئی شکایت نہیں سنی گئی محبت کے بطالے یعنی یہ دونوں جو امید شدہ نے جوڑا محبت کے بطالے بے آس منظر سے نظریں اٹھا کر نظریں ہٹا کرے دوسرے کی ہاںکوں میں ہاںکیں ڈال کر دیکھتے تو ان کے دل کا کیول کھن جاتا کھن جاتا اوکھرست نے بھی ڈیوٹی بازی کلے دن سے قبول کر دی رانی نئی مشاشر کے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ انہماد سے پائنی کا خیال لکھنے لگی البتہ شکن گوا اس کی شخصیت ساتھیوں میں سب سے مستحقم کی اپنی مارک بچائید رہنے لگی دسویں دن آدھی رات کے قریب اس نے اوکھرست کو اپنے اتفاس بلایا اوکھرست نے وہ کیا اس میں شکتت بوا کے حصے کا فیور کا کھانا تھا جیسے اس نے چوا بھی نہیں ہوا یہ اس بچی کو دے رہا وہ سوٹی ہوئی پائنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تو تم خود پاپا کرتی رہی ہو جو اتوالی نے پوچھا ہاں اسے یہی کہتے ہیں اس کے لحظے میں ابھی تک جمٹوں جگران اوپر تھا وہ تمہارا دراز ہو گئی اور ہیوار کی طرف اکر بڑھ دے کر خاموسی سے یہ دنیا چھوڑ گئی اس نے دکوٹیل اور گھٹی کے چمچے کنارے رہ دیئے گئے اور عمر کو بھلا دیا گیا جب شکر دعا کی داشت سپردر بڑھ ہو گئی تو ہرس نے بھولا کوئی ایک طرف دے جا کر اسے بڑھ پڑ چلنے کے کھٹوں کا ایک جوڑا دکھایا جو اس نے خود ہی پرانی نکابل کو ڈھوٹھاک کر کے بنایا تھا پائنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بھول ہرس نے کہا دیکھو اس کے زندہ رہنے کا انکان سو میں ایک کا دیکھیں یہ جوانی ہے یہ ہمیں شاہد کہ یہی سکسین پر مہاوری زمان کرتا ہے اس کے زندہ لینے کا انکان سو میں ایک کا ہے مگر ایک کان ہے ضرور پھر اشارہ کی اونگلی کا روح ہو کر میدان کی طرف پھیر کر کہا اگر تم دو دنوں کے اندر وہاں پہنچ سکتے ہو تو اس کی زندگی بچ جائے گی اور آپ ٹام سمسن نے پوچھا میں یہ ہی کروں گا محبت کے مارے دیر تک گلے لپٹنے کے بعد انادہ ہو گئے تم نہیں جا رہے ہو رانی نے وہ قرص سے پوچھا جو بلاہی ٹام سمسن کے حملہ جانے کے لیے اگردہ پتم ہونے کے انتظار گرتا صرف بانی پٹ پھر وہ اچانک پڑھا اور اس نے رانی کے لپ چھوم دیئے رانی کا کمزوری سے زردہ میں چہرہ بھڑک ٹھا اور ہے رانی کے مارے سے اس نے حاضر پھلاتے ہوئے ہاتھ پاؤں ساکن اور ساکھ ہو گئے رات آئی مگر وہ گھرس نہیں آئے کہیں وہ تو چلا گیا ہے جو جو دوان رکا تھا اور جہاں سے وہ گھرس تھے اور وہ شبدنبوا بھی مڑ گئی تو رانی اور وہ اندر پائنی تھے یہاں تو رات آئی مگر وہ گھرس نہیں آیا فان دوبارہ شروع ہو گیا اور اپنے ساتھ تیز بھگونوں میں اڑھتی ہوئی بڑھ لے کر آیا آر سے لگلیاں ڈالتے وقت رانی کو بتا چل گیا کہ اس نے بغیر سکر کیے گھڑیا کے پیچھے اتنا اندھن جوا ککے رکھ گیا تھا کہ اس سے کئی دن تک آتواہ ہی کر سکتی اس کی آتوں میں آنسو بھر آئے مگر انہیں اس نے پائنی سے چھپایا رکھا اور تے سوئن تو ضرور دونوں خاموش رہے ہیں مگر بھائنی نے زیادہ تاتھ پڑھ پڑھ کا انہیں سبھاتے ہوئے رانی کے قریب ہو کر اس کی خورت کے گردت آبازو رمائر کرنیا دونوں نے سارا دن سے ہی حالت نگل آرہ رات کو ترخان کی شدت انتہا تک پہنچ گئی اور اس موسیبدا نے آس پاس کے چیر کے برختوں کو پشار کر خود پٹیا پڑھنجا کر دیا صبح آنے تک ان دونوں میں اتنی ناتب دین ہی رہی کہ وہ آر میں اور لکھڑی کام چکے اس لیے آر کیمیں ہوتے ہوتے بلکھل گو چھے جب لکھڑی کٹ پڑھے کوئیلا دن کر کالے ہونے لگے تو رانی رہنگ رہنگ پر پانی کے پریب آگئی اور اب تک کئی گھنٹوں سے جو خاموشی ہوئی اس کو توڑتی ہوئی پائنی کیا تم کو دعا ماننا دعا ماننا آتا ہے نہیں میری بہن نہ جانے کیا رانی کی تب اتنا سکون آگیا وہ اپنا سر پائنی کی کانہوں پر اکر بلکھل خاموش ہوگی پھر وہاں ملٹے ہوئے دل کو دین آگئی اور دنگار وہاں کا سر اپنی کم سے پاک تہن کی چھوٹے سیدھے پر رہا پھر ہوا کی سیٹیاں دین ہی ہونے لگیں ایسے ہوا سوئی کو جگانا نمچا چیل کے درختوں کی دمی دمی شاکو پر بیٹھے ہوئے بڑھ کے کالے سفید پڑوں مارے پڑنوں کی طرح سوڑھ اٹھ کر سونے والیوں کے چاند درجہ مامے لگے بادروں کے سراحوں سے چھن کر چاندی رسچے گا پہنچی یہاں پہلے مساکروں کا ایک تھوڑا ہوتا مگر اب بہاں ساری انسانی کا دستانی اور انسانی آدودگی کی نشان آسوان سے اپنی ہوئی سفید پڑا مرک سے سفید پڑا دونوں مکلکل نوان پڑا مکلکل خال پڑا تین سارا دن اور ساری دارت سوئی نہیں بلکی اُسوا پہ نہیں جاگی جب پڑیاں کے پاس لوگوں کے قدموں کی چاپ اور بولنے کی آوازوں کا شور نہیں تھا جب ترسکاتی ہوئی امیلیوں نے منجمیر رنگ چہروں سے بڑھ ہٹائیں تو دونوں کے چہروں پر ایک ہی ساں سکون دیکھ کر کوئی نہیں کہا سکتا تھا کہ ان میں سے وہ کون تھی پوکر ویدان کا سکت جیل خانمان دیر میں تحت کرنے سے ترسکاتی ہوئی اور دونوں کو ایک دوسرے کی آواز میں چھوڑ کر دوڑ گیا لیکن لوگوں کو بھاکی کے سیرے پر چیڑ کے ایک بہت بڑے درخت کے تنے پر دوہرے پل کا چھاپوں بھوک کے چپتایا ہوا ایک کاش کا پتہ جزر آیا جو جڑیا کا دعا اور اس پر پینسل سے یہ مرکون تھا اس درخت کے نیچے چان اوکھرس کا جسم زیرے آرام ہے جو تیس نموبر اٹھار سو پچاس سے پوری دسمت کے پیروں میں پھنس گیا تھا اور جس نے آخر کار ساکھ دسمبر اٹھار سو پچاس کو بازی میں ہاروان کر پتے تھے رکی روئی نقص ڈھڑڈے جسم برابر میں ایک سکال اور دل میں ایک گولی کے ساتھ وہی برک میں دبا ہوا اوکھرس کا جسم ملو تھا مرنے کی بارتی اس کے چہرے پر بیسائی بارتار سکون تھا جیسا سانے لکی رہا با 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 بیا بیا با بس بیس pnehu جیسی با بیا بیس